اسلام علیکم ویورز ویورز آج ویڈیو میں لے کے آیا ہوں اسکین کے ریلیٹڈ فیس ماسک یا ان چیزوں سے تو جیسے کہ فیس کی گلوئنگ کے لیے آپ افیکٹیو ریمیڈیز دیکھتے آ رہے ہوں گے لیکن اسکین کے جو باقی جسم کے دوسری عزائے ان کی سکین کے لیے یہ ویڈیو ہے کونیاں ہو گئی اور یہ آپ کے ہاتھوں کے جو بیک سائیڈ ہے وہاں پہ بلیک سپارٹس ہیں تو ان کے لیے لیکن یہ نسخہ آپ اپنے چہرے پہ استعمال نہیں کریں گے میں ریپیٹ کر رہا ہوں حکیم ملک وقار حمدہ وان کہ یہ چہرہ آپ کے چہرے کے لیے نہیں ہے نازک جلد کے لیے نہیں ہے آرم بیٹس ہے یعنی کہ بغلوں کی جو ہے سیاہی یا کچھ عزائے مقصوصہ ہو گئے یا ان جگہوں کی صفائی کے لیے ترین ہے آہ پاؤں کی اور جہاں پہ بلیک ہے اور انسٹلی اگر آپ پیسے ہو جاتے ہیں شادی اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی اور آپ کے پاس کوئی سلیوشن نہیں تو یہ آپ کے لیے سلیوشن ہے اور شادی بیعہ کے موقع ہوتے ہیں تو فیس کا جو افیشل ہے وہ تو ہو جاتا ہے لیکن باڈی کی مطلب جو واقعی اجزاء ہیں ان کا آپ خود سے کر سکتے ہیں گھر بیٹھ بٹھائے تو ویڈیو کی نسکے پہ جانے سے پہلے میرے چینل کو کیجئے لائک اور دوسروں کو شیئر کیجئے کمیٹس کیجئے اور سسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیے گا بٹن تو آئیے نسکے کی طرف نسکے میں سب سے پہلے شیشے کی پلیٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ شیشہ کا برتن جو ہے وہ ریاکشن نہیں ہونے دیتا سوڈا کا اور یہ جو کیمیکلز ان کے یاد رکھئے گا چینی یا شیشے کے برتن میں ہی کریم بنانی ہے آپ جو ریگولر ٹوٹ پیس یوز کرتے ہیں فلورائیڈ بیسٹ ہے کلوزپ ہے یا سپارکل میں دونوں یہ یوز کرتا ہوں تو یہ سپارکل لے لیں آپ کاسمیٹس کے لیے اچھی ہے یہ آپ نے لے لیا آپ یہ آپ نے دیکھ لیا ہے میں بناوں گا زیادہ نہیں ایک سرونگ کے لیے ہاتھوں کے لیے بناوں گا تو آپ کونٹی زیادہ کر سکتے ہیں تو ٹوٹ پیس کے ساتھ آپ نے کافی استعمال کرنی ہے نیس کیفی کلاسک یہ میں پینے کے لیے یوز کرتا ہوں لیکن لگانے کے لیے میں اس کو میں استعمال کرواتا ہوں تو آپ نیس کیفی کا یہ ہاف ٹی سپون ہے یہ دو ہاتھوں کے لیے ہے سمپل اگر آپ انکریز کرنا چاہتے ہیں دو ہاتھوں سے تو فل ٹی سپون ہو جائے گا ہاتھوں کے علاوہ اور مزید کریں گے تو اسی کوانٹی کو آپ ڈبل کر سکتے ہیں ٹوٹ پیس کے ساتھ کافی ہو گئی آپ کے سامنے یہ تنی کوانٹی تھی اس کے ساتھ لیمن ہے فریش لیمن لیجئے میں اس میں لیمن ایک کٹ کے ڈالوں گا اور آپ اپنی سکینگ اگر آئیلی ہے تو دو لیمن کر لیجئے ٹھیک ہے اور ادروائز ایک لیمن کافی ہے ایک ہاتھ کی لیگے آپ لیمن انکریز کرنا چاہتے ہیں وینیگر اس کا اگلا جو اجز ہوگا وینیگر ہوگا اگر آپ وینیگر نہیں یوز کرنا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ یار میں زیادہ افیکٹیولی یوز کرنا چاہتا ہوں نیشنل تو آپ وینیگر چھوڑ دیں اور یہی یوز کرنے وینیگر ارگانک بھی ہے اور سنتھیٹک بھی ہے تو لیمن آپ نے یہ نکالا ایک لیمن کا کافی جوسی لیمن تھا اسے کافی مٹیریل نکلایا ہے جوس ساتھ آپ یوز کریں گے بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر نہ کہ میٹھا سوڈا یاد رکھے دو طرح کا ہوتا ہے یہ بیکنگ سوڈا ہوتا ہے اور Ferr实 یہ میٹھا سوڑا ہوتا ہے اور یہ بیکنگ پاورڈر ہے تو آپ نے یوز کرنا ہے بیکنگ پاورڈر یہ بھی آپ نے کرنا ہے تک برکو ہاف ٹی سپون کیونکہ کافی بھی ہارٹ ٹی سپون تھی یہ ہاف سے پونہ ٹی سپون اب یوز کریں گے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہاف ٹی سپون آلموس اس کو پھیلا کے لگایا ہے یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بابلز نکل رہے ہیں اور اسی طرح یہ آپ کے سیلز کے اندر جو سکین کے ہیں ڈرمس اس کے اندر جاتی ہے اور وہاں سے میل کو کچیل جو ہے اس کو نکالتی ہے نہ صرف یہ میل کو کچیل نکالتی ہے بلکہ ڈیٹ سیلز کو بھی ریموو کرتی ہے تو اس کے ساتھ وینگر ہے نیشنل کا ہے ٹھیک ہے آپ یہ یوز کریں دو ٹی سپون یا ایک ٹی سپون یوز کرنا ہے اگر آپ یہ نہیں یوز کرنا چاہتے اور لیمن یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں سمپل لیمن بینگر کو چھوڑ دیں آپ تو لینگر اور لیمن اور کافی اور یہ بیکنگ سوڈا آپ نے مکس کر لیا ہے یہ ابھی اب جیسے کھول رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اوبل رہا ہے بابل سپان رہے ہیں تو اس کو اسی کنڈیشن میں فرش کنڈیشن میں اسی سے مکس کر کے ساتھ ہی آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے اور اپلائی کرنا ہے آپ نے اچھے سے تو آپ ویڈیو کو اب جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ فارم سا بنا ہوئے ہیں تو اس کو لگانے کا طریقہ بھی ویڈیو کے اینڈ تک دیکھئے کیونکہ صرف اور صرف بنانا نہیں ہے اس کو لگانا ہے اور اس کو ریموو کیسے کرنا ہے تو ناظرین یہ جیسے جیسے جھاک بن رہی ہے اس کو مکمل جھاک بننے سے پہلے اسے مکس کرنا جیسے یہ میں مکس کر رہا ہوں انڈے کو جیسے طرح پھینٹتے ہیں اسی طرح آپ اس کے تمام اجزاء کو پھینٹ لیں تاکہ ٹوٹ پیسٹ اچھے سے اندر مکس ہو جائے اور کافی کے جو دھانے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ایک مکمل فورتی قسم کا پیسٹ بن جائے کیپوچینو تو نہیں سے کپ سکتے آپ کیپوچینو سٹائل کا جے بن جائے گا کیپوچینو تو وہ بھی بتائیں گے آپ کو اور اس کے فوائد بھی بتائیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میری سردیوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ مس ہو رہی ہیں بہت سارے لیٹ ہو رہی ہیں کلینک پہ ایکٹیوٹیز کافی ہیں جس ویڈیوز کر کے میں ٹائم نے دے پا رہا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنی سکین پر رب کرنا اس کو اس میٹیریل کو ٹانگوں پہ یا پاؤں کے جہاں سیائی ہے ہاتھوں پہ زیادہ رکھیں گے فیس پہ نہیں سیسٹیوز سکین کے لیے میں رگمین نہیں کروں گا اگر آپ لگاتے ہیں تو ایٹ یور آن رسک لگائیں لیکن میں رگمین نہیں کروں گا تو آپ نے اس کو جس طرح کریم اپلائی کرتے ہیں اور جیس آپ نے اس کو وہاں لگانا ہے اور اس سے رب کرنا ہے ہاتھوں سے اسے آدھا گھڑا لگانے کے بعد نیم گرم پانی سے دھویں ہائی ڈیڈیرڈنس یود نہیں کرنے آپ نے جو آپ کیونکہ فائدہ کوئی نہیں ہونا ہے اس چیز کا تو ڈیڈیرڈنس یود نہیں کرنے صرف نیم گرم پانی سے اس کو باش کرنا ہے ساف کرنا ہے تاکہ آپ کی جو سکین کے اوپر سے یہ جو میٹیریل ہے سک چکا ہے وہ اچھے سے صاف ہو جائے اس پورے نسکے میں آئیلی چیز کچھ بھی نہیں ہے جس کے لیے آپ کو ڈیڈیرڈنس یود کرنا پڑے اس کے بعد آپ یود کریں گے خوش کرنے کے بعد بہت ادھا ٹاول سے رگڑ کے نہ خوش کیجئے اب کوئی موسچرائزنگ کریم یا لوشن یود کریں میں ریکمنٹ کروں گا ناریل کا آئل ہلکہ لگائیں وہ ریکمنٹ کروں گا تو ناظرین یہ تھا ہمارا ٹوٹل نسکہ اسی نسکے کے ساتھ ہمارے لنک کو شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اور لائک رکھے دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو اللہ حافظ موسیقی